ابھی ہم اس پر بات کریں گے ایک بالکلی نیا ایک نیا ٹاپک ہے وہ ہے انویسٹیگیٹیو جنرل یعنی تحقیقاتی ریپورٹنگ ریپورٹنگ کے بیسے چین آپ سمجھ لیں تھری لیولز ہیں پہلی تو لیول یہ ہے کہ آپ نے بظاہر جو چیز دیکھی کہ گاڑی آکے لگی اور اس میں ایک سیزن ہو گیا اور یہ زخمی ہوا پولیس اٹھا کر بھی لے گئی لوگ اسپطال پہنچے بغیرہ بغیرہ تو یہ ایک پہلا لیول ریپورٹنگ کا ہے دوسرا لیول جو ہے وہ پھر جیسے آپ اس پہ گئے کہ بھئی پولیس نے اس کو گرفتار کیا نہیں کیا اور میڈیکل کیا ریپورٹس آئی بغیرہ بغیرہ تیسرا جو مرحلہ ہے جو کہ بہت ہی آگے کا ہے وہ ہے انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ اس میں تب آتی ہے جب آپ جا کر کے جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کے وجوہات کو تلاش کریں وجوہات کو اس طرح سے تلاش کریں مثلا یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا جس جگہ پر ہوا تو وہاں پر کوئی ایسا ترن موجود تھا جہاں پہلے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں یہاں پر کوئی ہائیوے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے روز کو خیصے کا سکت نہیں کیا گیا تو اس وجہ سے ہوئے ہیں یا اور کوئی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے آپ جا کر کے ایک نئی چیز نکال کے لے آئیں جو کہ بظاہر نہیں لگتی یا کسی وجہ سے وہ چھپی ہوئی ہے تو اس کو آپ نکال کر کے لے کے آتے ہیں اس کو تحقیقاتی رپورٹنگ کا ہے تحقیقاتی رپورٹنگ کا ہم جب اس کی چار پانچ دیفینیشن بتائی جاتی ہیں اس کی پہلی دیفینیشن یہ ہے کہ تحقیقاتی رپورٹنگ کا مطلب ہے کہ ایک منظم قسم کی انویسٹیگیشن یا تحقیقاتی یہ کام خزار ہے کہ جب آپ اتنا سارا اس میں جاتے ہو تو بہتی زیادہ وقت طلب ہے اور اس کام میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر واقعی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ہم منظم انداز میں اس کی خوج لگاتے ہیں جیسے ابھی یہ جو پاناما لیگز کا کیس ہوا تھا اس میں نوان شریف صاحب کے خلاف جو بھی آئی چیزیں انہوں نے کیس جو بھی چلایا لیکن یہ کہ پاناما لیگز اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں بہت ساری چیزیں مختلف ممالک کے بارے میں مختلف لوگوں کے بارے میں سامنے آئی تھی وہ انہوں نے تحقیقات کر کے جا کر کے وہاں سے ڈاکومنٹ نکالے تھے پھر انہوں ڈاکومنٹس کھائے کہ انہوں نے وہ جو سندھی میں پانچان پیرو کھڑا وہ کیا تھا تو وہ کیا تھا تب جا کر کے وہ بنی تحقیقاتی ریپورٹنگ کری دو اور بھی چیزیں بہت ہی امپارٹنٹ ہیں وہ ہے ایک یہ کہ وہ اس میں ایک اوریجنلٹی ہو یہ کوئی کاپی پیسٹ کا یا کوئی اس طرح کا نہیں ہو اوریجنلٹی اوریجنل آئیڈیا ایک اوریجنل تھاٹ اس کے اندر ہو دوسرا یہ کہ اس میں ایک گہرہ جس طرح سے ہم ایک قوانہ نہیں ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ ایک طرح کی یہ ڈگگنگ کرتے ہیں خدا ہی کرتے ہیں تو یہ جو ہے اس کی پیلی دیفنیشن تو یہ چیز آتی ہے دوسری دیفنیشن جو ہے وہ یہ کہ وہ ہے اس کی ہیپوٹیسی بارے ہیپوٹیسی کا مطلب یہ کہ جیسے کوئی بھی کرائم ہوتا ہے تو کوئی خوکیل یا جو پولیس افسر ہوتا ہے یا کوئی یہ ڈیٹیکٹیس ہوتے ہیں جس کو عام طور پر جاسوس کہا جاتا ہے تو وہ اسی کی طرح بلکل ایک اچھا ریپوٹر وہ ایک ہیپوٹیسی بناتا ہے کہ یہ کیا ہوا کیا ہے تو ایک وہ کہانی جو ہوتا ہے کہ یہ اسے ہوا ہوگا کہ اس نے جو ہے جو فلا جگہ پر جو چوڑی ہوئی ہے تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کے جو گھر کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اس میں انوال ہوں تو اس کے وہ پیچھے جائے گا اس کو جا کر کے ایک جو پانے توڑتا ہی پہنچائیں گے آکر تک پہنچائے گا یا یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی پروز کے لوگوں کی یا یہ کہ بھئی یہ اس کا ہیپوٹسیز ہوتا ہے کہ وہ مختلف شواہد کو دیکھ کر کہ اس وجہ سے وہ اپنی ہیپوٹسیز ایک مفرزہ بناتا ہے اس پر وہ اپنا سائنسی انداز پھر صورتح یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو بھی ہیپوٹسیز ہے اس کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ اس کی سپورٹ میں اس کو کیا کیا اور شواہد اور ایویڈنس اور سموت ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں وہ اس کے لئے فیلڈ میں جائے گا ریپوٹر بھی فیلڈ میں جائے گا اور وہاں پر جو بھی اس کو حقائق ملتے ہیں وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو اس نے محفوظہ بنایا اس کے بلک بلکل برقص نکلتے ہیں تو پھر وہ اس پر زد نہیں کرتا بلکہ اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ جو ہے میں نے جو ہیپوٹر بنائی کی وہ ٹھیک نہیں تھی یہ اس کے مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ یہ اوریجنل دوسری چیز یہ ہوئی کہ اس میں کوئی ہیپوٹر محفوظہ بنا کر کے اس بنیاد پر کام دیا جاتا ہے دیسری چیز میں جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ انویسٹیگیشن جاتے ہیں تو آپ کو دھیر سارا جو ریکارڈ اور دھیر سارا جو اعداد و شمارے وہ استعمال کرنے اور یہ پورے کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ پبلک ریکارڈ پبلک ریکارڈ کا مطلب یہ کہ کسی سرکاری یا کسی ادارے میں وہ پڑا ہوئا ہے جو ادربائیس پبلک پراپرٹی ہے یہ جو انویسٹیگیشن ریکورٹر ہوتا ہے وہ افسر اس کے جو بھی کنٹینٹ ہوتے ہیں اس ریکارڈ کے اس کا پیچھا کرتا ہے اس کا جو وہ پرنس پر چاہتا ہے کہ یہ کہاں کہاں مسئلن یہ جو میں اگر یہ بولوں کہ مجھے ایک میسیج کسی بچے نے سینڈ کیا تو میں اس کو پیچھا کروں کہ یہ کہاں سے آیا تو وہ مجھے پورا یہ جو انٹرنیٹ ہے جو کمپیوٹر ہے اس کے ذریعے مدد سے مجھے آخر میں تو اس تک پہنچ جاؤ کہ یہ میسیج اوریجنیٹ کہاں سے جائے اسی طرح سے کوئی بھی داکومن ہوتا ہے کوئی بھی پیسے ہوتے ہیں اس کا پورے کا پورا ایک ریکارڈ ہوتا ہے داکومن ہوتے ہیں اس کے پیچھے آپ چلتے جائیں چلتے جائیں تو آخر میں جا کر کہ کہ یہ پیچھے کا مطلب یہ کرنے کا ایک کام ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اصل حقائق تک پہنچا جاتا ہے وہ مواد جو عوامی ریکارڈ پر انہیں دستیاب ہیں پاکستان پورے میں بھی وقع کی کانون بھی موجود ہے ایک صوبو میں بھی کانون موجود ہے Right to information Right to وہ لے سکتے ہیں کہ ایک application دے کر کے مجھے یہ معلومات چاہئے اور اس میں کچھ چیز اس پیسیوی کرنی ہوتی ہے تو پھر وہ فاؤنڈ ہے کہ آپ کو دے معلومات اگر وہ نہیں دیتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک information commission بنا ہوا ہے اپنے پاس سندھ میں نہیں ہو ہے میری کچھ دوست سے بات ہوئی ہے تو میں نے بتا ہے کہ آپ activate کرنے کی لیے کیا کیا کریں اگر میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں مثلا اس میں اگر ہم سندھ یونیورسٹی سے پورا ریکارڈ مانگیں ریزر سے لے کر اپنے ایڈیویشن سے لے کر کر پورا لے سکتے لیکن اس کا پورا طریق ایک تو یہ عوامی ریکارڈ ہوتا ہے دوسرا جو ہوتا ہے جو وہ ڈیٹا جو کہ مطلعہ یہ وکی لیکس کے ذریعے جو ڈیٹا ہوا یا یہ کہ کچھ ڈیٹا جو ہے سرکار گورنمنٹ یا مختل ادارے اپنے طور پر بھی ریلیز کرتے ہیں مثلا ہمارے سنجھ یونسٹی نے یہ تو جب دیتی ہے جب ایڈمیشن ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اس سال اتنے گرز نے ایڈمیشن دیا گریجویشن دی اس میں ٹھیک ہے اب ان کے پاس یہ بھی ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ جب یہ سال چیار سال انہوں نے پڑا ختم ہوا تو کتنے لوگ جو آپ کے پاس پچیس ہزار یا پنگرہ ہزار دھاکرا لیا تھا ان میں سے کتنے لوگ بیچ میں چھوڑ گئے یہ پورا ریکارڈ آویلیبل ہوتا ہے اور اس میں کچھ چیزوں کا اناؤنسمنٹ بھی کرتے مثلا ریزلٹ جب بنا ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ آتا ہے خاص تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ زیادہ پبلک ہوتا ہے کہ فلا بھور نے اعلان کیا اور اس میں جو ہے یہ اتنے بچے پاس ہوئے اتنے پھیل ہوئے اور اتنے بچے جو ایک ریٹ میں آئے اتنے پیر میں آئے کے نئی چیز بنتی ہے مثلا آپ اگر کسی بھی اس ادارے کا ہمارے بورڈ کسی کا اگر آپ جو آتے ہیں ان کو آپ اگر گھوز سے دیکھو اور اس کے بعد اندازہ کرو کہ کچھلے دس سال میں کیا سکتا رہی کہ کتنے بچے جو ہیں ای گریڈ میں آرہے کتنے بچے جو ہیں کتنے بچے دی گریڈ آرہے ہیں اس میں کیا فرق ہے پھر مختلف یہ جو کوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں وہ بچے کون کون سے شہر ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا کہاں ہی ہوتی ہے وہ پورا آپ اس میں نکال سکتے ہو تو آپ نے پبلک ریکارٹ جو ہے وہ آپ نے اس کو ٹریز کیا اس کا پیچھا کیا اس کی اندر آپ نے ایک تجزیاتی طور پر ایک آپ نے محفرزہ بنا کر اس پر آپ کام کیا تو آپ کسی نتیجے پر کوئی نئی چیز بنائی اس کی جو تھی جو چیز دیفینیشن طور پر ہوتی ہے وہ سامنے نہیں آ سکتی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نیتا نہیں چھپائی جاتی لیکن یہ کہ اس پورے کام میں دب جاتی ہے تو اس وجہ سے سامنے نہیں آگا تفتیشی ریپورٹر انویسٹیگیٹی ریپورٹر جو ہوتا ہے جو بھی چھپی معلومات ہوتی جو سامنے جو صاحب اقتدار ہیں صاحب اختیار ہیں ان کو سامنے لے آتا ہے اور ان کے لیے یہ بات بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے خود سے چھپائی ہے تو بھی اگر کسی وجہ سے چھپ نہیں سکتی تو بھی کیونکہ اس میں کسی مرحلے پر ان کی یا تو کوئی کوتائی کمی یا غلطی یا جو نیت جو چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اور باپروری بھی ہو سکتی ہے تو کوئی بھی صاحب اقتدار ہوتا ہے وہ بیستی نہیں چاہتا ہے اس وجہ سے وہ چیز چھپی ہوتی ہے تو چھپی رہنے دیتا ہے تو یہ اور اس میں سامنے آتی ہے کہ چھپی چیز ہو اور یہ چھپائی گئی ہوتی ہے کسی مقصد کے لیے بھی اور ویسے بھی رہ جاتی ہے لیکن دونوں صورتوں میں یہ جو دونوں ان کے لیے جو بھی اقتدار ہیں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہیں وہ بڑے ایک آکور پوزیشن بن جاتی ہے اسیمبلیوں گا کبھی آپ کو پروسیڈنگ دیکھیں تو اس میں ہر سیشن میں ایک کوسٹن آور ہوتا ہے کوسٹن آور ہوتا ہے تو کوئی بھی اسیمبلی ممبر ان کو ایک سوال لکھ پیش کرنی تو اس میں پتا چلے گا کہ کوئی نہ کوئی چیز جو گھر پر نکل یا تیک گھر ریپورٹنگ جو ہے یہ اس طرح کی جو مدفرون چیزیں ان کو خودنا اور عوام کو دکھانا ہے تاکہ لوگ واقعے کو معلوم کر سکیں جو بھی ہوئی ہیں اس کو سمجھ تاکہ وہ اپنے جو بھی اصل جو حقیقت ہے اصل جو بات ہے اس تک پہنچ سکے اس کی ایک پانچویں جو دیفینیشن کے اسی میں اس کے بنادی نکتے کے طور پر چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سماجی انسان یا اس میں ایک طرح کا اکاونٹ بلٹی اس پر کرو ایک اچھے کام کے لیے ایک اس کے لیے آپ کی جو نیت ہے وہ بنیادی طور پر اچھی ہے ایک بھلا ہے تو یہ تحقیقاتی ریپورٹنگ جو ہے اس میں جو صحافت تھی اقتضا میں جب ہوئی تھی امریکا میں اس زمانے میں انہوں نے ایک سو سال قبیلی بات ہو نکالا اور معاشرے میں جو بڑے نام ہیں بڑے شہر ہیں اور جو بڑی بڑی کارپوریشن موسیقی بہداریں کام کرتے ہیں ان سے بتالدہ کیا کہ بھئی آپ جب یہ اتنا حاملہ کرتے ہو اس کے لیے آپ لوگوں کے سامنے جواب دا ہو اور جواب دا ہو تو اس کے نتیجے میں آپ کو یہ چیزیں ٹھیک کرنے پڑی گئے یعنی اس کو آپ سوشل عرڈیٹ یا سوشل بنایے تحقیقاتی ریپورٹنگ کو کبھی یہ غم غشے کی صحافت بھی کہا جاتا ہے لیکن ریپورٹر جو ہے وہ درست گلتیوں کو درست کرنے پر یقین رکھتا ہے کیا ہے اب تحقیقاتی ریپورٹنگ کیا نہیں ہے یہ بڑا جلچس معاملہ ہے ایک منٹ کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے صافت کہتے ہیں صرف اس وجہ سے آپ کو کوئی دستہ بھی داکومنٹ مل جاتا ہے مثلا ہمارے پاس جو کراچی میں بہت ریپورٹر ہیں وہ یہ سرکاری موقعوں میں جاتے ہیں وہاں پر پتا چلا کہ فلان کمیٹی نے یہ ریپورٹ شائعہ کیا تو اس کو پبلک ہونے سے پہلے وہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں اس کو آر کر کے یہاں پر اپنے اخبار میں آتے ہیں تو یہ اس طرح کی جو جو بھی آپ کو میرے آپ نے ہاتھ تحقیقات نہیں کی ہوئی ہے اور اس کو منظم طریقے سے اس کو جو نہیں کیا ہوا ہے اور اس میں سے کوئی باقید ہے ایک مکمل ڈیٹا مختلف جگہوں کا لے کر کے کھم پر کنٹراس نہیں کیا ہوا ہے اس کا کوئی نہیں کیا ہوا جیادہ وہ تحقیقات ریپورٹنگ کے دائرے یہ تحقیقات یہ جو ریپورٹنگ ہے یہ سید کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے ایڈیوکیشن کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے کسی بھی موضوع پر ہو سکتی ہے اس میں آپ کو صرف جو بھی چیزیں دیکھ نہیں ہے وہ یہ دیکھ نہیں کہ یہ جو بھی صورت آلہ ہے جو بھی سیچوئیشن ہے اس میں کیا کیا چیزیں گھڑبر ہوئی اور اس کا کیا کیا آ رہا ہیں لوگ کس کس طرح تھے اس کو بھگت رہے ہیں جو جو دے سکتے ہیں اور جس پر جو دنیا کے اکثر تھا بھی جو ہیں وہ متفق ہیں وہ کہتے ہیں کہ تحقیقات تیر انویس دستاویز کو استعمال کرتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے عوامی ریکارڈ یعنی پبلک ریکارڈ اس کو استعمال کرتا ہے اور اس میں سے جو چھپے ہوئے راز جو ہیں وہ قصد سے شامل ہوتے ہیں اور اس سے یہ معلومات سامنے آتی ہے کہ اس سے پہلے ریپورٹنگ کے بارے میں شاید ختم ہو رہا ہے تو ہم اس کو دوسرے سے چاہنا میجھے کوئی پانچ منٹ لگیں سیو کر لیں اس کے کوئی دس منٹ کے بعد ہم دوبار ہے آپ کو اس ہی کے دوسرے دوسرے دوسرے